اسلام علیکم ویورس امیدہ آپ خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کاشی اٹو ورکس دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو سین جی رکشہ ہے سین جی رکشہ کی جو مین شافٹ ہوتی ہے مین شافٹ کا جو بیرنگ ہوتا ہے وہ بیرنگ ٹوٹ گیا ہے تو رکشہ چلنے میں رکشہ کا بیرنگ جو آواز کرتا ہے اس بیرنگ کو چینج کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ سین جی رکشہ کی جو مین شافٹ ہوتی ہے مین شافٹ کا بیرنگ کہاں لگتے ہیں تو وہ کس طرح چینج ہوتا ہے تو دوستو دیکھیں جی اس کا جو بیرنگ ہے یہ بیرنگ ٹوٹو ہوئے یہ دیکھیں یہ چال آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں دوستو یہ چال آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس بیرنگ میں بہت سی چال ہے تو اس بیرنگ کو باہر نکالنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے اس کے جو قابلے ہوتے ہیں یہ قابلے کھولیں گے تیرہ نمبر کے اور سترہ نمبر کا جو نٹ ہے یہ نٹ کھولیں گے تو دوستو یہ قابلے ہم نے پہلے ہی لوز کر دیئے تھے تو اب ہم اس کا جو تیرہ نمبر کا جو قابلہ ہے یہ ایک قابلہ ہم کھولیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ایک قابلہ ہم نے کھول دیئے اور اس کے بعد یہ جو دوسرا قابلہ ہے اس کا یہ دوسرا قابلہ بھی ہم نے کھول دیئے یہ دیکھیں یہ تیسرا قبلہ بھی ہم نے کھول دیا ہے اور چوتھا قبلہ بھی ہم نے کھول دیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد اس کا جو سترہ نمبر کا جو نٹ لگا ہوئے اس نٹ کو ہم لوز کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ نٹ بھی ہم نے لوز کر دیا ہے تو دوستو اس کے بعد اب ہم اس کا جو حب ہوتا ہے یہ اس حب کو باہر نکالیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے باہر نکال دیا جب آپ باہر نکالیں گے تو اس کی جو میند شافٹ ہوتی ہے یہ پیچھے سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ورکنگ کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کھولنے کا طریقہ تو بہت ہی آسان طریقہ کھولنے کا یہ دیکھیں دوستو یہ ہم بس سے اس کو باہر نکال دیا ٹھیک ہے اور اس کا بھی یہ قابلہ یہ جہاں پر یہ دیکھیں یہ کابلہ در کھول دی یہ نارٹس کا اور اس کو پیچھیں گے تو یہ دیکھیں یہ باہر آجائے اس کے اندر کٹ بنے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کٹ اس نے کٹ بنے ہوئے یہ ہم نے باہر نکال دیا تو اس کے اندر جہاں پر یہ دیکھیں بہرنگ اس کا ٹوٹا ہوئے یہ آپ کا نظر آ رہا ہوگا اس کا بہرنگ باہر نکالے گا تو دوستو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو بیرنگ ہوتا ہے یہ بیرنگ اس کا بلکل ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں گولیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دیکھیں دوستو اب اس کو باہر نکالنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے اس کا یہ جو لاک ہے یہ لاک ہے نکالیں گے باہر یہ دیکھیں دوستو یہ باہر آ گیا تو دوستو دیکھیں جی یہ اس کی جو گراری ہوتی ہے گراری شافٹ باہر آ گئی یہ دیکھیں یہ بیرنگ اس میں ٹوٹا ہوا ہے یہ بلکل اس میں بیرنگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس بیرنگ کو باہر نکالیں گے تو دوستو یہ دیکھیں جی اس میں تین بیرنگ ہوتے ہیں تو ایک دو بیرنگ اس میں ڈلتے ہیں بس اٹھ سو چار کے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں جی بس اٹھ سو چار کا بیرنگ اس میں ڈل لے گا تو دوستو تھوڑی اور ایکسل کی مدد سے اس کے اندر جو دو بیرنگ ہوتے ہیں دونوں بیرنگ کو باہر نکالیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا جو ایک بیرنگ ہے یہ بیرنگ یہ دیکھیں دوستو یہ ایک بیرنگ باہر آگیا اب یہ دوسرا بیرنگ اس میں رہ گیا تو اس دوسرے بیرنگ کو بھی نکالیں گے دیکھیں دوسرا بیرنگ اس میں باہر آگیا تو دوستو اس کے اندر جو بیرنگ ٹوٹو ہے اس بیرنگ کو ویلڈنگ کی مدد سے ویلڈنگ کر کے باہر نکالیں گے تو دوستو دیکھیں جی یہ اس کا ہاب ہوتا ہے اس ہابے میں جو آئل ہوتا ہے یہ آئل لیک کرتا ہے تو یہ لگانی لازمی لگانی پڑتی ہے تو دوستو دیکھیں جی یہ جو ہب ہے اس ہب میں جو بیرنگ ٹوٹا ہوا تھا بیرنگ نکال دیا بار یہ بیرنگ اس میں نیا لگے گا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بیرنگ اس میں ٹوٹا ہوا تھا اس بیرنگ کا جو کڑا تھا اس میں یہ ہم نے نکال دیا بار یہ دیکھیں تو یہ بیرنگ نیا لگائیں گے اس میں چھ ہزار چار کا بیرنگ فٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو چھ ہزار چار کا بیرنگ ہے اس بیرنگ کو ہم اس میں فٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے تو دوستو سب سے پہلے اس کے اوپر ایکسل رکھیں یا کسی قسم گوٹ نمائی چیز رکھیں رکھ کر اس میں اس کو تھوڑی کی مدد سے اوپر سے ٹھوک لگائیں گے تو یہ بیٹ جائے گا یہ دیکھیں دوستو تو یہ بیرنگ اس میں بیٹ گیا تو اب اس کے دوسری طرف جو بیرنگ ہوتے ہیں یہ بیرنگ اس میں فٹ کرنے کا تو دوستو دیکھیں یہ باس اٹھ سو چار کے دو بیرنگ اس میں لگتے ہیں اور اس طرف چھ ہزار چار کا بیرنگ لگتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ باس اٹھ سو چار کا ایک بیرنگ ہم لگائیں گے تو یہ ہم نے ایک لگا دی یہ باس اٹھ سو چار کا بیرنگ اور اب دوسرا بیرنگ لگائیں گے یہ باس اٹھ سو چار کا اس میں دو بیرنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دو بیرنگ لگانا لازمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں جی دوستو یہ بیرنگ اس میں فیٹ ہو گیا یہ دیکھیں دوستو یہ بیرنگ فیٹ ہو گیا تو اب یہ دوستو دنسلی طرف بھی اس کا یہ دیکھیں یہ بیرنگ ہے یہ بھی ہم نے نیا بیرنگ ڈالا یہ بھی فیٹ ہو گیا تو اب اس کی جو شافٹ ہوتی ہے گراری والی یہ شافٹ ہمیں اس میں لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کی گراری شافٹ لگا دیئے تو اب یہ جو اس کی گراری ہے اس کے اوپر جو لاک ہوتا ہے یہ لاک لگائیں گے لاک لگانے کا بہت آسان طریقہ ہے دوستو جس طرح ہم نے کھول ہے اسی طرح اس کے اوپر لاک لگا دیں یہ دیکھیں دوستو یہ لاک ہم نے اس کے اوپر لگا دیئے یہ دیکھیں لاک لگ گیا یہ دیکھیں دوستو یہ بیرنگ اس کے فیٹو ہوتی ہے تو اب اس کا جو یہ جو پوری کیٹ ہے اس کی اس کو فیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا جائیں گے جس میں بیرنگا ہم نے لگائے تھے یہ آپ فیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا جائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ اب اس میں فیٹ کرنے گیا اس میں فیٹ ہو گیا اس کے سراغ برابر کرنے ہوتی ہیں اس کے سراغ برابر ہو گئے اب اس کے جو کابلے ہیں یہ کابلے ہم لگائیں گے یہ دوسرا کابلہ بھی لگا دیا اس کا دوسرا کابلہ بھی ہم نے لگا دیا اور اس کا چوتھا کابلہ بھی ہم نے لگا دیا یہ کابلے ٹیٹ کر کے ہم آپ کو بتا جائیں گے ہم نے فیٹ کر دی ہے ہم اس کو گھما رہے ہیں تو اس کا دوسری طرف Jacqueline آزادہ کی خطہ وہ گ marketplace zwei mmm اینچھوں میں اس کے اوپر کاٹ دیا ہے اس کے پریکٹ ہے اس کے اوپر شاہت کے اوپر کاٹ اونے ہیں اور اس کے اندر بھی کاٹ BU3 اب جو اس میں فیٹ کر رہی ہے ہم نے فیٹ کر دیا ہے اور اس کا سب سے سترہ نمبر کا نٹ تی کا سب سے ن أوکہ سب سے نمبر کردیا ہے سترہ نمبر کا نٹ ہم نے لگا دیے اس کو سترہ نمبر چابی کے ساتھ ٹیٹ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم شافٹ کو گمارے ہیں اور یہ ویلویس کا بھی گھوم رہے تو اس میں جو اس کا لاک پن ہوتا ہے یہ لاک ہم لگائیں گے تاکہ اس کا جو سترہ نمبر کا نٹ ہوتا ہے یہ نٹ لوز ہوئے اور کھلے نہیں ٹھیک دوستو یہ دیکھیں جی اس کو دوسری طرف اس کا جو لاک ہوتا ہے اس کو فولڈ کر دیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے لاک اس میں لگا دیے تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہم شافٹ کو گمارے ہیں تو اس کا جو ویل آئے گھوم رہے تو اس کے جو تیرہ نمبر کے نٹ ہیں اس کو تیرہ نمبر چابی کے ساتھ ٹیٹ کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے ٹیٹ کر دیے تو آئی ہاپ کہ دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سینجی رکشے کے جو مین شافٹ ہوتی ہے مین شافٹ کا جو بیرنگ ٹوٹ جائے تو اس کو چینج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو دوستو آپ ہم اس کا ویل گمائیں گے یہ دیکھیں ویل گم آ رہے ہیں ہم اس کا تو اس کی دیکھیں یہ جو شافٹ ہے اندر آپ کو بیرنگ نظر آ رہا ہے یہ بیرنگ اس کا ٹوٹ گیا تو تو یہ بیرنگ ہم نے اس کا چینج کی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جو شافٹ ہے یہ شافٹ کی وجہ سے یہ دونوں ویل کو مات گھومتے ہیں اس شافٹ کی وجہ سے اس کا بیرنگ ٹوٹ جائے تو یہ ویل جام ہو جاتے ہیں چلتے نہیں تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ہماری سینجی رکشے والی ویڈیو پسند آئی ہوئے گی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور دوستو اپنے رائے کا اظہار بھی سیکشن بوکس میں ہمیں کریں اور بتائیں کہ سینجی رکشے کا بھی کام ہم کریں اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں یا نہ کریں تو اجازے دیجئے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ